جینب اور سیدنا امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہوا آپ کے ساتھ وہ ضعیفہ مائی تھی جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ تھی اور جنہوں نے اپنی گود میں حسن حسین اور زینب کو پالا تھا ان کا نام تھا فزہ حضرت فزہ کا مزار آج بھی دمشق کے قبرستان مکبرہ باب السغیر میں ہے اہلِ بیعتِ اتحار کے ساتھ وہ ضعیف تھی ضعیف اس وقت بری بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی وہ کھڑی ہو گئی جوش میں جوش میں کھڑی ہو گئی اور فرمانے لگی بدبخت یزید تم جن کو باندیاں کہہ رہا ہے یہ قیدی باندیاں پیش کی جائیں خبردار یہ دنیا اور آخرت اور کل کائنات کی مالک و وارث ہیں تاجدار کائنات کی شہزادیاں ہیں تمیز سے بات کر یزید نے اپنے فوجیوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ بری خاتون کون ہے جو جسارت اور بیعتبی کر رہی ہے ہمارے دربار میں اس کی خبر لو اس کے فوجی اٹھے انہوں نے تلوار لہرائی درانے تمکانے کے لیے بی بی فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس اتنا عمل کرنے کی دیر تھی کہ خود یزید کے فوجیوں میں درجنوں سینکنوں فوجی حبشہ کے رہنے والے تھے اور بی بی فضہ بھی حبشہ سے تھی یزید کی اپنی فوج کے حبشی جوان یک لخت بی سیوں حبشی جوان تلواریں میان سے نکال کے کھڑے ہو گئے ان کی جو قومی غیرت تھی اور وطن کی حمیت تھی اس نے جوش مارا اس نے کہا خبردار یہ ہمارے وطن کی ماں ہے حبشہ کی ماں ہے اگر کسی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تلواروں سے گرگلیں پاک دیں گے جب وہ تلواریں لہرائیں حبشہ کی ایک خاتون کی عزت کی خاطر تو اس وقت سیدہ زینب نے مر کے مدینہ کی طرف دیکھا اور مدینہ کی طرف تک کر ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا بابا آج حبشہ کی ایک بیٹی کے لیے سیکڑوں تلواریں نکال آئی ہیں مگر آج آپ کی بیٹیوں کی فاظت کے لیے کوئی شخص یہاں موجود نہیں اللہم صلی علیہ وسلم